اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یمن میں موجود انصار اللہ گروپ جو سعودی اطاعت کے خلاف دوہ دار پندروں سے لڑ رہا ہے اور یہ گروپ جو ہے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کرتا رہا ہے سعودی عرب کے اندر بھی سعودی آئل فیلڈز کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بناتا رہا ہے لیکن آج ایک حیران کن خبر سامنے آئی ہے جو جان کر آپ بھی یقینی طور پر حیران رہ جائیں گے کہ کسی بھی ملک کے دارل حکمت کو ٹارگٹ کرنا وہاں پر راکٹ یا میزائل فائر کرنا کسی بھی مخالف قوت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن یمنی انصار اللہ جو ہے اس کے لیے یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اب کی بار آج کے روز جو سعودی عرب کے دارل حکمت ریاض میں علیہ السب یعنی گیارہ بجے ایک میزائل جو ہے وہ اس کے فائر ہونے کی اطلاع ملی جس کو سعودی سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے ہوا میں ہی اس کو ناکارہ بنا دیا لیکن اب کی بار اب کی بار یمن کی جانب سے یا یمنی انصار اللہ جو ہے یا حسی باغی جو ہے ان کی جانب سے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی گئی بلکہ یہ پر اصرار معاملہ ہے کہ کس کی جانب سے یہ میزائل فائر کیا گیا اور اس کے مقاصد کیا تھے لیکن یہ سب کے پیچھے ایک کہانی وہ بھی ہے جو یمنی انصار اللہ یا حسی باغی جو ہیں ان پر امریکہ کی جانب سے ان کو بلیک رسٹ کی جانے کے حوالے سے ایک اقنام تھا اور اس کا ممکنہ رد عمل بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کتنی خطرناک بات ہے کہ سعودی عرب کے دار الحکومت پر میزائل فائر کیا گیا اور ابھی تک اس کی سمداری کس نے قبول نہیں کی اور اس کے تانے وانے انصار اللہ سے یا حسی باغیوں سے کس طرح سے مل سکتے ہیں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بلائکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں ڈونالڈ رم نے جاتے ساتھ ہی ان کے اقتدار کے ختم ہونے کے آخری دنوں میں ان نے بہت سے ایسے فیصلے کیے جس کی یقینی طور پر کچھ اسی طرح کے جو ہے وہ رد عمل سامنے آنتا ریاکشن سامنے آنے تھے جس طرح سے انہوں نے ایران اور چائنہ پر مختلف طرح کی پابندیاں لگائیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یمن میں موجود جو انساراللہ گروپ تھا جو سعودی عرب اور اس کے اتادیوں کے خلاف لڑ رہا تھا واضح رہا ہے ان اتادیوں میں امریکی بہت سارے اتادی مالک بھی موجود ہے جو سعودی عرب کی مدد کر رہے تھے یمن میں اس انساراللہ گروپ انہوں سے باغیوں کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے اب جب ڈونالل ٹرم کے آخری دن تھے انہوں نے ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی اپنا ہی پہلے انہوں نے تھرٹ کیا کہ ہم انساراللہ جو ہے اس تحریک کو اس گروہ کو ہم بلیک لسٹ کر دیں گے ان کے جو کارکنان ہیں جو لیڈران ہیں ان پر ٹرول سنکشنز لگا دیں گے اور مختلف آمنیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آخری دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ نے مکمل طور پر جو یمن میں موجود انساراللہ گروپ ہے ان کو بلیک لسٹ کر دیا جس کے خلاف بڑا ریاکشن ہمیں دیکھنے کو ملے بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے یمن میں موجود انساراللہ کے مخلف اراکین کی جانب سے اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا اور خود ایران کی جانب سے بھی اس پر سخت تحفظات سامنے نظر آئے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ انساراللہ گروپ جو ہے یہ ایران بیکٹ ہے اور ایرانی حمایتی آفتہ ہے اس کو اسلحہ اور جو بھی چھوٹے اور بڑے پیمانے کے لانگ ان شارٹ رینج میزائلز ہیں جس طرح کا بھی اس کے پاس دفاع انظام ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے اس اعتبار سے ایران سے بھی ہمیں رد عمل دیکھنے کو ملا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان پر پابندیاں لگائی گئیں تو ٹرمپ انتظامیہ کا دور تو ختم ہو گیا لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے آتے ساتھ ہی جس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کے بہت سارے دیگر فیصلوں کو ریوائز کیا ریویو کیا بہت سارے فیصلوں کو قلعدم قرار دے کر ختم کر دیا اسی طرح سے انہوں نے ان انصار اللہ گروپ جو ہے اس پر جو لگائی گئی سینکشنز تھی یا ان کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا اس معاملے پر بھی انہوں نے نظر سانے شروع کر دی ہوئی ہے اور وہ اس چیز پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے کیونکہ ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ جب یمن میں موجود انصار اللہ گروپ اسی باغی جو ہیں ان کو یوہیس کی جانب سے بلیک لسٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد کیونکہ یمن میں اس وقت بدترین کہت سالی چل رہی ہے بچے بھوک سے مل رہے ہیں جنگ زدہ یمن پچھلے پانچ سال سے تباہی نکل چکی ہے انٹرسا سٹیکچر جو آپ کو تباہ ہو چکا ہے اور خانہ جنگی جیسی صورتحال ہے اس احدبار سے وہاں پر جو عالمی ادارہ ہے انسانی حقوق کا جو عالمی ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز اور جو اسلامتی کونسل ہے اس کے بھی تافذات تھے کہ اگر یو ایس جیسا ملک وہاں پر ایک مقامی مظامتی گروپ یعنی انصار اللہ پر پابندیہ لگاتا ہے تو ایسے میں جو وہاں پر بھالی کے کام ہونے ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے کرنے وہ بہت مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ایسے میں وہاں پر موجود وہ مقامی گروہ وہ بھیلل اقوامی اداروں کو وہاں پر آپریٹ نہیں کرنے دے گا اور ان کے لئے خطرہ بن جائے گا اسی احدبار سے ہمیں رییکشن دیکھنے کو مل رہا ہے سہودی عرب کے شہر ریاض میں جو یہ ہوا جو ایک اٹیک ہوا مزائل اٹیک تھا اور اس کو فضاء میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی انصار اللہ گروپ کی جانب سے بھی نہیں کی گئی اور کسی انڈیویچول کی جانب سے نہ ہی آئی ایس آئیس نے اور کوئی بھی شدت پسند تنظیم جو ہے اس کی جانب سے نہیں قبول کی گئی تو یقین طور پر یہ ایک پورا سرار بات ہے لیکن اس کے پیچھے کہی نہ گئی یہ وہ پابندیاں بھی نظر آ رہی ہیں وہ اقدام ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ کا نظر آ رہا ہے جو انہوں نے جاتے جاتے کیا اور سعودی عرب کیونکہ ان کا ایک بڑا اتادی ہے اور یمن میں کی ایلیمنٹ ہے یعنی بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محرک ہے بنیادی وجہ ہے یمن میں جنگ شروع کروانے کی سعودی عرب اس اعتبار سے سعودی عرب کے دار الحکومت کو ٹارگٹ کرنا ہی یقینی طور پر کہیں نہ گئی اس کی کڑیاں اس پچھلے اقدام سے ضرور ملتی ہیں اس اعتبار سے بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں موجود جو امریکی سوارت خانہ انہیں الٹ جاری کر رکھا ہے کہ ایسے مزید اقتماعت ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود امریکی شہری جو ہیں وہ الٹ رہے ہیں امریکی اجیس نیوز کی بھی جو ہے وہ الٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود جو ائرپورٹ ہے فلائٹس جو ہیں وہاں کی ان کو ان کی جو ٹائمنگز ہیں اس اعتبار سے ڈیلے کر دیا گیا ہے موطل کر دی گئی ہے فیلال یعنی کہ سنگین قسم کے تھرٹس موجود ہیں کہ اس طرح کے اقدامات آنے والے گھنٹو میں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر دکھائی جاتا ہے کہ اس طرح کے انٹیویجولی جب اچانک کیپٹل پر کوئی اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پاس سے یہ خطرات موجود رہتے ہیں اسی اعتبار سے سعودی عرب کے جو ریاض میں موجود ائرپورٹ ہے وہاں کی جو فلائٹس ہیں ان میں ٹیلے رکھا گیا ہے موطل کر دی گئی ہے اور کسی بھی اسی سرگرمی کو فیلال وہاں پر جاری نہیں رکھا گیا ہے لیکن اس اعتبار سے بہت دلچسپ بات جو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی گروپ اس واقعے کو اس حملے کو قبول نہیں کر رہا اور اس کی یقین طور پر وجوہت یہی ہو سکتی ہیں جو مائرین اور جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود وہاں کے جو شاعری ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں سعودی عرب جیسا ملک جہاں پر آزاد یہ ہزار رہے پر سنگین قسم کا قدغن موجود ہے اور سخت سزائے بھی موجود ہیں حکومت اور ریاست کے خلاف حکومت بالخصوص حکومتی سٹریٹیجی پالیسیز کے خلاف بولنے کے حوالے سے بھی سخت سزائے وہاں پر موجود ہیں وہاں پر اس واقعے کی ویڈیو فوٹیجز لوگوں نے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی ہیں اور اس طرح کا جو اٹیک ہے اس کے حوالے سے ساری دنیا میں جو ہے وہ جو خبر لوگوں کو تک مانچی وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی پھیلی لیکن جو مائرین اس بارے میں گہری نظر رکھتے ان کے مطابق یقینی طور پر جس طرح سے یو ایس کی ایمبیسی نے وہاں پر اپنے شیئرنگ کو الٹ رکھا ہے اپنی ایجنسیز کو اپنے لوگوں کو اسی طرح سے آنے والے گھنٹو میں اس طرح کے اٹیک کو ان کا امکان ظاہر کی جانے میں کوئی قباہت نہیں یقین طور پر امکانات موجود ہیں لیکن ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک اگر کسی نے اس کو قبول نہیں گیا تو آنے والے دنوں میں اس کو کون قبول کرتا اور اگر یقین طور پر یمن کی جانب سے یمنی انسار اللہ کی جانب سے قبول کیا جاتا تو اس کی وہی بنیادی وجہ ہوگی جو انسار اللہ پر پابندیاں ٹرمپ انتظامیہ نے لگائیں اور اگر انسار اللہ اس کو قبول کرتا تو یقین طور پر انسار اللہ یہ میسج دینا چاہ رہا ہے سعودی انتظامیہ کو کہ آپ بڑے اتحادی ہیں امریکہ کے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اس کے بدلہ اب آپ دیکھ لیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ڈیولمنٹس ہوتی ہیں مجھے دیجئے آج کیسے ویڈیو سے اجازت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں اللہ حافظ